ہائیدرباد کے شمصباد انڈرنیشنل ائیپورٹ پر چوالیس خواتین کو ایمیگریشن احکام نے پکڑ لیا یہ تمام خواتین تلنگانہ اور آندھا پدیش کی رہنے والی بتائی گئی ہے اور کوئیت جا رہی تھی ان سب کے پاس دو دو ویزے تھے ایک ویزٹ اور دوسرا ایمپلائیمنٹ ویزا تھا ایک اور ذرائع کے مطابق ان کے پاس جالی ویزے اور دستاویزات موجود تھے پولیس ذرائع کے مطابق ان تمام خواتین کو ممبئی کے ایک ایجنٹ نے کوئیت میں نوکری دلانے کا وعدہ کیا تھا ایجنٹ نے ان تمام خواتین سے رخم لے کر آندھا پدیش کے مخامی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر فرضی ویزا اور دستاویزات تیار کیے تھے ابتدائی تحرقات میں معلوم ہوا ہے کہ ایجنٹ نے خواتین کے لیے دو ویزے تیار کیے تھے ایک ویزا ایمیگریشن احکام کو دکھانا تھا اور دوسرا ویزا کوئیت کے احکام کو دکھانا تھا اس کے بعد ایجنٹ نے ہیدرباد ایرپورٹ سے تمام خواتین کے ٹکٹ بھی بک کروائے تھے ایرپورٹ پہنچنے پر احکام نے دستاویزات پر شباہ ہونے پر پوری طور پر سنٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دی تمام خواتین کو حراست میں لے کر راجیب گاندھی انڈرنیشنل ایرپورٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے معاملے کی چھانوین کے بعد پایا کہ یہ تمام خواتین دھوکہ دہی کا شکار ہوئی ہے پولیس نے اس معاملے میں ایجنٹ کے خلاف کیس درچ کر لیا